بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کوشش کرتے ہیں ہیلیکو بیکٹر پیلوری چیز کیا ہے اصل میں یہ ایک بیکٹیریہ ہے جو آپ کے میدے کے اندر اور آپ کی انتریوں کے اندر چھوٹی آنکھ کے اندر بالخصوص اور خوراک والی نالی کے اندر یہ انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اور وہ انفیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت میدے کے اندر جلن وہ بھی کس وقت خالی میدہ خالی میدہ آپ کے میدے کے اندر جلن ہوگی ہلکا ہلکا درد ہوگا بیچینی رہے گی گھبرات رہے گی اور آپ کو ایسا لگے کہ جیسے ہماری میری جان نکلنے لگیا یہ الامتیں کومن ہیں ہر سائیڈ پر اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سا سال پہلے جو ہمیں افضانے سے صحت کے اصول سکھلائے تھے نا سب سے پہلے ان کی طرف آتے ہیں پھر آتے ہیں گورے کی ریسارچ کی طرف آپ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے اگر آپ واشروم گئے ہیں پکھانا کیا ہے اس وقت چونکہ س ہاتھوں کو دو نا یعنی ہاتھ پاک ہو جائیں اور آپ گوگل پر چلے جائیں ریسارچ کر لیں وہاں پر اس کے جو اس بیماری کے پھیلنے کے مین اسباب ہیں وہ تین بیان کی ہیں انہوں نے ان میں پہلا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دوئے جاتے پشاپ کھانا کرنے کے بعد لوگ جو ہاتھ نہیں دوتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کچھی پکی غزائیں گوشت بالخصوص جو ہم باربیکو کرتے ہیں نا کچھا پکا کھاتے ہیں اور اس سے بھی یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے اور یہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو ہمیں اسلام نے سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو مو سے مو کو لگتا ہے مرض اور یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی سلائیوہ سے سلائیوہ مل جائے تھوک سے تھوک مل جائے تو یہاں سے جراسیم بیکٹیریا ادھر چلا گیا ادھر سے ادھر آ گیا اور پھر پکانے کے رستے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو آتے ہیں اس کے علاج کی طرف سب سے پہلے تو بھئی ہم نے حفظانے سید کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں بعد میں سوال کر لیا کریں اکثر لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے بڑی اہم ویڈیو ہے یہ اچھا سب سے پہلے ہم نے حفظانے سید کے اصولوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی قضاء کو بہتر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کس طرف آنا ہے علاج کی طرف تو اپنا کاغذ پینسل اپنا سیٹ کر لیں میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے نظریہ مفرد عضا انہوں نے پیش کر کے طب کو علاج کو اتنا آسان بنا لیا کہ آپ کی سوچ سے بالا تھا سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ جو میدے کی سوزش کا غدی ازلاتی تحریک میں بتاتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ خالی میدہ جس کو میدے میں درد ہو جس کو میدے میں جلن ہو جس کی خوراک کی نالی میں جلن ہو اس کا مزاج غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک ہوتا ہے تب یہ کہبیت ہوتی ہے جبکہ سائنس یہ کہتی ہے آج کی کہ ایچ پائلوری جو ہے اس کی علامات میں خالی میدہ آپ کو یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں تو یہ سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو غدی مرض ڈائیگنوز کر دیا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالی میدہ اس کی علامت جو ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں تو سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے نظریہ مفضہ ازلات کے اندر اس کا جو علاج تجویز کیا جو بتایا ہے وہ غزا ہو یا دوا ہو وہ غدی اصابی سے اصابی غدی یعنی گرم تر سے تر گرم غزا اور دوا اس کا بہترین علاج ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے جبکہ اللہ پیتھی میں انٹی بارٹکس جو ہیں وہ دیتے ہیں لیکن ان کے سائیڈ فیکس آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ہیں اور میں نے پوری ریسرچ کیا گوگل گو پر جا کے میں نے سب کو پڑھا ہے اور اللہ کا احسان ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اسلام زندہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفظان سید کے اصول اللہ کے حکم سے بتائے سب سے پہلے ان کو فالو کریں اس کے بعد سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو علاج بتلایا اس کی طرف آتے ہیں سیدھے تو اپنی کاغذ پنسل فیٹ کریں میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں اللہ کی رحمت سے اچھا اس میں تین چار نسخیں ہیں اس میں پہلا نسخہ جو ہے وہ ہے اکسیر لسانی اس کو سوسی بھی کہتے ہیں حلدی ملیٹھی اور سانف تینوں چیزیں ہم وزن لے کے ان کو بریق کر لیا جائے بریق کر کے ان کو ایرٹر ڈبے میں محفوظ کر لیں ایک چیز آپ نے بنا کے سائیڈ پر رکھ لیں نمبر دو دوسرا نسخہ کشنیز خوشک یعنی خوشک دھنیا صاف کر لیں میں مقدار دولی سے زیادہ بتانے لگا ہوں آپ کم بھی بنا سکتے ہیں وہ لینا ہے آپ نے ایک سو پچیس گرام دھنیا خوشک یعنی کشنیز ایک سو پچیس گرام علیچی سبز علیچی سبز ساٹھ گرام اور ساٹھ گرام ہی علیچی سیا علیچی سیا کے چھلکے اتار لیں ان کے بیج لے لیں اور سبز علیچی کو ویسی رہنے دیں اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے منتھول یعنی ست پدینہ یہ پانچ گرام ہے اور کوزہ مصری آدھا کلو ان کو بھی آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور بریق پاورڈر کر کے یہ بھی ائر ٹائٹ کر کے آپ نے سائیڈ پر رکھ لیا اب تیسرے نسخے کی طرف آتے ہیں وہ میں انشاءاللہ ساتھ تصویر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے اس میں یہ نسخہ بھی ہے اجوین زیرہ سفید سونف پدینہ ملیٹھی علیچی سبز کشنیز تباشیر اصلی والی نمک سامبھر نشادر ٹھیکری اور گیارمی چیز ہے اس میں سالم اسپغول یعنی ثابت اسپغول ٹھیک ہے جی یہ ثابت اسپغول کے علاوہ بکیا چیز یعنی ساری برابر وزن لینی اب بیس بیس گرام لے لیں آپ ساب ستری کر لیں تھوڑی سی ثابت اسپغول کو آپ نے بریق نہیں کرنا بکیا سب چیزیں جو دس چیزیں ہیں ان کا بریق پاورڈر کر لیں ان کو کپڑچان کر لیں ذرا بریق چلنی سے چھالنے اس میں یہ ثابت اسپغول آپ مکس کر کے رکھ لیں اب اس کے آپ بھر لیں کیپسل بے شک اگر بیسے نہیں کھا سکتے تو ہزار میلی گرام کے کیپسل بھر کے ان کو بھی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھ لیں کھانا تو اب ما شاء اللہ ہم پاکستانی ہیں اور اتنا کھانا کھاتے ہیں ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے حالانکہ کھانا کھانا چاہیے صرف زندہ رہنے کے لیے اچھا بار غزہ کم کھانی ہے ہم نے اور وہ ساف ستری کھانی ہے غزہ کی طرف میں انشاء اللہ انڈ پہ بتاؤں گا اچھا کھانا کھانے سے پہلے وہ جو پاورڈر ہے نا اکسیر لسانی حلدی ملٹھی اور سانف والا ہزار میلی گرام بڑے بندے کے لیے خوراک ہیں اور وہ جو صفوف مفرع اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں خوشک دھنیاں سبز علاچی کالی علاچی سد پدینہ اور کوزہ مصری ہے ون ٹی سپون کچھ بھی کھانے سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے وہ ڈوز پانی کے ساتھ لے لینی ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا چھوٹے چھوٹے بائٹس لیا کریں ایک ایک روٹی کے چار یا پانچ انوالے نہیں کرنے کے جس طرح زندگی میں پہلی دفعہ روٹی دیکھی ہے اور اس کو پھوڑا اور ایسے کھانا شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے انوالے اور ان کو چبا چبا کے کھانا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا جی آپ نے کھانا کھا لیا یا کھانا کھانے کے بعد اب باری آگئی وہ جو میں نے نسخہ گیارہ اجزاء والا بتایا ہے اچھا اس کا ہزار ملی گرام کا کیپسول آپ نے پانی کے ساتھ کھا لیا کھانا کھانے کے دس پندرہ منٹ بعد کوشش کیجئے کہ آپ اپنی غزہ کے اندر گرمی اور سردیوں کی سبزیاں بولنے لگا ہوں شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، قدو، ٹینڈے، پیٹھا، کالی توری، بند گوبی یہی سبزیاں اس کے اندر حلدی، زیرہ، خوشک دھنیا، چھوٹی لچی، بڑی لچی ہلکی سی کالی ورچ، نمک اتنا سا آئل یا دیسی گھی ڈال کے اس کو سٹیم کرنا آپ نے گل جائے بس اب اس کے ساتھ آپ نے دو روٹیاں نہیں کھانی اللہ کے لیے گندم چھوڑ دیں آدھا پھلکا، چبا چبا کے اس سے زیادہ نہیں جتنی گندم کم کھائیں گے اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے اور بکیا اس میں کسٹڈ ساگو دانے کی کھیر کسٹڈ اور ساگو دانے کی کھیر دہی کا استعمال آپ کریں دودھ دن میں تین چار بار تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں آپ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ اچھا اس کے بعد تازہ پھل وہ پھل جو ترش نہیں ہیں میٹھے ہیں درخت کے اوپر پکے ہوئے ہیں ان پھلوں کو ترجی دیں اور دھو کے پھل کھایا کریں چھلکہ اتار کے ان کے اوپر بڑے زیر سپریہ کیے جاتے ہیں ہم سیب کا چھلکے کون انکاری ہے کہ وہ طاقت نہیں دیتا فائدہ مند ہوتا ہے نا لیکن اس کے اوپر بھی سپریہ اتار جو امپورٹ ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے آتے ہیں ان کے اوپر ایک بھریک سی تہہ ہوتی ہے اس کی موم کی تاکہ اندر سے پانی اٹھ کے باہر نہ نکل جائے اور سیب جوریاں نہ مار جائے تو وہ آپ نے سیب دھو کے چھلکہ اتار کے کھانے میٹھے پھل کھائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پرہیز ڈٹ کے کریں ہاتھ دویا کریں کھانا کھانے سے پہلے سابون کے ساتھ اور جب آپ واش روم جائیں چاہے چھوٹا پشاب کریں یا بڑا پشاب کریں دو بار سابون لا کے اچھی طرح میں احران ہوتا ہوں ہمیں غیر ملکی سکاتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر قریب سے دیکھیں تو آپ کو فائدہ ہاتھوں کو اس طرح ملکی انگلیوں کا خلال بھی کرنا اس طرح کر کے یہ جو بڑے بڑے ناخن رکھے ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے ان کے اندر بھی جراسیم ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کیا کریں اچھی طرح ان کو پست رکھا کریں چھوٹا رکھا ہاتھ دونے کے بعد آپ کھانا کھایا کریں اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں ایچ پائلوری سوزش میدہ پھر میں ارز کرتا ہوں کہ یہ سفراوی مرض ہے غدی ازلاتی مرض ہے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کیور کرنا ہے اس کو مات دینے کی کوشش کرنی ہے پانچ اور چھے نمبر یعنی غدی اصابی گرم تر رسابی اصابی گرم گزائیں اور دوائیں کھا کے اور ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے صبح کی واقعی ضرور کرنی ہے پانی کو وائل کر کے پینے تاکہ جو آپ کے میدے کے اندر ہاتھوں کے ذریعے گند چلا گیا ہے اندر وہ بیکٹیریا جو جنہوں نے جا کے اندر فطور ڈالا ہوا ہے ان کی خوراک بند کرنی ہے تو آپ ہمیشہ کے لئے تندرس ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو اپنی سپنا میں رکھیں تندرسی دیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ